اس فلم کا مقصد کسی کے مذہبی معاملے میں دخل دینا یا کسی سمدائے وشیش کی توہین کرنا نہیں ہے بلکہ سماج میں بیابت کسی اومانوی پرتھا کے خلاف آواز اٹھانا ہے رسم و رواز کسی بھی دیش کی سبحتہ اور سنسکرتی کی پہچان ہوتے ہیں مگر کچھ پراتن پرتھائیں انسانیت کو شرم سار کر دیتی ہے جن کا انملاً بہت ضروری ہے ویسے بھی دو ہی طرح کے قانون مانی ہوتے ہیں ملک کا اور خدا کا اس کے اتر انسانوں دوارہ انسانوں پر جبرن تھوپے گے ظالمانہ اصول دکیان اسی سوچ اور دہشتناک رسموں کا کورتہ پرن عمل ہر طور پر امانی ہے چاہے اس کا سمند کسی بھی دھرم سے ہو لہٰذا اسے مانوی نظریے سے دیکھا جائے ایشا پھر چاہے چھے پہک دی تو پاگل ہے کیا اس کچی سے تکلیف کیا ہے تمہیں یہ جب کچی چلتی ہے نا تو اپنا گھر چلتا ہے روزی روچی پہ لات ماتی ہے روزی روچی پہ لات ماتی ہے اگر اگر ایسا کیا ہے اس کے اچھے سے تمہارے ساہات کو اٹھر دے پاگل مہرت کس تنی پر چلتا ہے پھر چلتا ہے روک کیوں گا ہے مارو نا اور مارو مجھے اور مارو کتنا مارو گے لیکن ایک بات یاد رکھلا جب جب یہ کیچی چلے گی تب تب پھیک دوں گی اسے میں اچھا باہر تمہارے اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ تو خدا کا خوف ہے نہ شوہر کا خوف اور نہیں آس پڑھو اس کا کم سے کب اپنی بچی کا تو خیال کرو کیا آس تک پڑھے گا اس پر ہاں چل سارا کوئی میری بچی کو ہاتھ نہیں لگائے گا چلو سارا جب گھوڑی بیدک جاتی ہے تو اس کی لگام کسنی پڑتی ہے کسنے کا مطلب لات مارنا نہیں ہوتا ہے میں سمجھا نہیں لات نہیں گھات سوچ گھات مطلب مطلب دوسرا نکل چلو پیٹا سارا اب سات سال کی ہو چکی ہے اب تو اس کے بارے میں سوچو اپنے ریبایت کا بھی تو حق ادا کرنا ہے آپ لوگ جو منسو پہ پال کر بیٹھے انہوں سے پورا نہیں ہو رہے دھوکی مطلب جی امی کو بائے بولو بائی بائی موسیقا موسیقا ہم موسیقا میں روز دیکھتا ہوں کہ آپ بچی کو سکول چھوڑنے آتی ہیں اور جب تک سکول ختم نہیں ہوتا یہیں پہ بیٹھی رہتی ہیں گھر بھی تو جا کے آ سکتی ہیں اگر میں اپنی بچی کو یہاں پہ چھوڑ کے گئی تو تو وہ لوگ اسے لے جائیں گے وہ لوگ کون لوگ وہ، وہ پہلے جائیں گے ان ، جائیں گے ہوتا ہے ہوتا 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 and هوتا آرے دو امی بول لاؤنا امی آرے ہوں وہیں رکھنا ٹھیک ہے امی جلدی لاؤ ہائے لیٹل بی بی نہیں مجھے نہیں کھانا آرے چوکلیٹ نہیں کھانا ہے کیوں نہیں مجھے امی ڈاٹیں گی اوہ میں امی سے بات کروں گی تو وہ نہیں ڈاٹیں گی ٹھیک ہے اے رکھ دورٹ بچے چھوڑ چوکلیٹ کلا کر میری بچی کو چھوڑانا چاہتی ہے دورٹ غبردار جو میری بچی کو ہاتھ بھی لگایا تو دورٹ آرے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں دیکھیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں میں کوئی بچی چھوڑ نہیں ہوں بلکہ میں لتایا ہوں اور ایک ایک سوشل ورکر ہوں اور اور میں کیوں چھوڑاؤں گی آپ کی بچی کو آپ ڈرئیے مت میں ایسا کام کیوں کروں گی میں خود بھی ایک ماں ہوں اور ماں کے دھرد کو سمجھتی ہوں موسیقی 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 گھر میں چھولا تو ایک ہی ہے تھالیاں بٹ گئی نہیں مجھے نہیں کھانا نہیں کبھی سارا کو ساتھ میں کھانے بھی نہیں دیتی سوشتی جیسے ہم لوگ اسے کھا جائیں گے ہاں کھا ہی جائیں گے آپ لوگ اسے موسیقی کاریم بول گیا کیا بچی کو لے کر جانا ہے چل بیٹ کیا بول رہت ہے ہم اپو کھانا کھاتے وقت موسیقی ایک توفہ میرے اندر ایک باہر ہے ایسا لگتا ہے کہ دنیا غم کا ساگر ہے صرف کالی رات ہے وحشی اندھیرا ہے سرد لہروں نے میری کشتی کو گھیرا ہے میں ہوں ایک تنہا مسافر مجھ کو یہ ڈر ہے اے خدا گیا ڈوب جانا ہی مقدر ہے ایک توفہ میرے اندر ایک باہر ہے ایسا لگتا ہے کہ دنیا غم کا ساگر ہے خون بہتا ہے مسلسل زخم گہرا ہے موسیقی 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 صرف کالی رات ہے وحشی اندھیرا ہے سرد رہرونے میری کشتی کو گھیرا ہے بچا لیچی بچا لیچی کیا وہاں بچا لیچی میری بچی کو بچا لو کیا عرضت جو بچے کو بچا ہوا کیا ہوا بو 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 بچ اللہ ہو بل Więc بولا بولا جا 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 مجھے لے گئے تھے تمہیں لے گئے تھے کہا لے گئے تھے بولو دیکھ رہا کمرا امی آپ مجھے کہا لائے مجھے بہت ڈل جارو مد بیٹا میں یہاں تمہیں پاک کروانے لائی ہوں پاک ہو جاؤگی تو خودا خوش ہو جائیں گی ہنہ امی آپ امی آپ ہمیں کوئی 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 کا کوئی ای baix there are four types of female genital mutilation fgm type 1 clitoris is removed half or completely then the inner lips which is also known as libea menorah then the big lips are removed after removing edges are stitched together leaving a tiny opening for menstrual flow and urine type 4 is unclassified includes pricking the clitoris or introduction of corrosive material or a tattoo or cutting into the flesh or the rogue the complications include hemorrhage or excessive bleeding Sarah? Asha? Sarah? Sarah? Ty? Ty? Amy! Amy! she has a side led to us. She has a side led to us. Annapobe I am so, i am. Today, my eyes. Now which time was it? Miss Naja Conalkney Aisha and Sarah? Hey Naa! Nobody looks at you, baby! I am seeing my eyes! مجھے سات سال کی بچھی آپ سوچ ستے ہیں کہ ہم کتنے چھوٹے تھے اور بطایا نہیں دیا تھا میں نے بولا تھا کہ دادی نے بولا کہ میں تو گوماں لے جا رہی ہوں اور چوکلٹ خریدیں گے تو بہت بہت خوشی خوشی سے میں گئی تھی دادی کے ساتھ پتا چلا کہ کہ لے گئی دادی کہیں کمرے میں اور وہاں پہ ایک بڑی عورت تھی اور اس نے کچھ تو بھی بلیڈ یا سیزر یا بلیڈ یا نائف ایسا کچھ شاپ انسٹرومنٹ لے کے کچھ کاٹا ایک ماتر اس کا جو کارن ہے عورت کو سیکشل پلیجر دیائی کرنا اور کس طرح سے عورت مطلب اپنے شاہدی میں خوش رہے اڈلٹری نہ کریں کسی گہر ملک کے ساتھ اس کا سمبند نہ ہو یہ کارن ہے یہ کتھا چلانے کا اگر گئی ہوتی تو میں کہتا تھا آپ کو کہیں گئی گئی درس اگر گئی تھی تو جان نکل گئی تھی ہماری بتا ہر آگ بھر کتا پریشان تھے پریشان مت ہوئی ہے یہ میرے پاس تھی آپ کون موطرمہ جی میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہوں لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک عورت ہوں اسے لئے عورت کے درد کو بہ خوبی سمجھتے ہو او میڈام میں نے سنائے کہ تم اپنی بچی کا خطنا کروانا چاہتے ہو اسی لئے تمہیں بارن کرنے آئی ہوں اپنا ارادہ بدل دو یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا دیکھیں آپ جو بھی ہیں آپ ہمارے ذاتی معاملوں میں دخل نہیں دے سکتی ماف کیجئے گا مسٹر یہ آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے یہ عورت ذات کا معاملہ ہے تو کیا کر سکتے ہیں آپ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا کر رہی ہوں یہ تو تمہیں پتہ چلی جائے گا آپ کو جو کرنا ہے آپ کیجئے اب تو دیکھ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں چل سا رہا ہوں نہیں اب یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی اور تب تک نہیں جائے گی جب تک اس سے اس بات کا یقین نہ جائے کہ اس کی بچی کے ساتھ وہ سب نہیں ہوگا جو اس کے ساتھ ہوا تھا چلو تم دولا میرے ساتھ ہلو پولی سٹیشن جی لتا جی ہے کیا اندر جی ہے آپ بیٹھیے میں بلاتی ہوں ہم تو کیا الزام لگایا ہے مجھ پر یہی کہ میں نے تمہاری بیوی اور بچھی کو برگلائے نہیں انسپیکٹر صاحب میں نے برگلائیا نہیں بلکہ بچایا ہے کس سے بچایا ہے ایف جی ایم سے ایف جی ایم مطلب مطلب فی میل جینیٹل میوٹی لیشن آپ نے خطنا کے بارے میں سنا ہے نا انسپیکٹر صاحب ابھی تک تو میں بھی یہ سوچتی تھی کہ صرف مردوں کا ہوتا ہے لیکن جب مجھے پہلی بار پتا چلا یہ چھوٹ چھوٹی بچوں کا خطا کروا دیتے تو میں صدوے میں آگئے یہ لوگ ایسا بھی کر سکتے مجھے مجھے تو اقین ہی نہیں ہوا لیکن یہ بات خود ان کی بیوی نے آ کر مجھے بتائی ہے انسپیکٹر صاحب یہ کہیں ان کے مذہبے نہیں رکھا ہے نہیں ایسی کوئی حدیث ہے یہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے سوک اور ڈرہبروں کے کہنے پر بچیوں کے ساتھ ایسا امانویے برطاف کرتے ہیں سریعا تاکہ عورت صرف ان کے استعمال کی چیز بنی رہے صرف بچہ پیدا کرنے والی ماشین بنی رہے نہیں انسپیکٹر صاحب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی اتائی نہیں ہونے دوں گی ان کی بیو خود میرے پاس آئیں تھی اس بچی کو لے کر اگر وہ نہیں کروانا چاہتی ہیں تو یہ ہرگز نہیں کروا سکتے ہیں یہ سب بھی ہوتا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا چلو تم نکل یہاں سے سر یہ نائنسافی نہیں ہونے دیں گے ہم غیر کانونی کام کرتا ہے تو سر سر غیر کانونی کام تو یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے مذہبی معاملوں میں دخل دے رہے ہیں جناب ساپ سے تب ہی سے بات کرو اندر کر دوں گا سر سر میری بات سنیے سر ایک بار تو سنیے سر پلیز پلیز سر ایک بار سر پلیز ایم سوری میڈام یہ نیوز کور نی کر سکتے ہیں کونٹروورشیل میڈیا کبھی ارموتا ہے لیکن ہر کوئی اپنے دھانو سے بھٹک رہا ہے سوری میڈام آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ بھی جائیے؟ سوچ رہا ہوں کیا؟ اس مدعے کو تو میں بھی نہیں کبر کر سکتا لیکن اس ایشو کو سوسل میڈیا پہ آپ اتنا وائرل کر دیجئے کہ ہر نیو چینل مجبور ہو جائے اسے دکھانے کے لیے اور میں پہلا ایسا ریپورٹر ہوں گا جو اس ایپ جیم ایشو کو ہائلائٹ کرے گا تھانک یو بچپن سے ہماری ذہن میں یہ بات بھر دی جاتی ہے کہ اگر ہم خودا کو ہمارے جسم کا کوئی حصہ دان کریں تو ہم پاک صاف ہو جائیں گے اور ہمیں جنت نصیب ہوگی کیسی جنت کونسی جنت جو ایک عورت کو ادھورہ بنا کے چھوڑ دیتی ہے جو ہی عورت کے اندر کے ایسا ذات کو ختم کر دیتی ہے جو اسے صرف اور صرف زندہ لاش بنا کر چھوڑ دیتی ہے کل میں تھی اور آج آج میری بچی کی باری اور جیتے جی یہ میں ہونے نہیں دوں گی نہیں ہونے دوں گی میں مجھے 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 پرائیم نیسٹر سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ میری کہانی جاننے کے بعد اس باہیاد ریوائیت کے خلاف کوئی سک سے سک کارون منا رہے تاکہ ہزاروں کروڑوں بچیوں کی زندگی آئندہ برباد ہونے سے بچ جائیں بچالو میری بچی کو مجھے یہی یہ وہ سوسائیٹی جہاں آئیشہ رہتی ہے جس نے اپنے سماج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپ جی ام کے خلاف ایک محیم چھڑی ہے امید کرتا ہوں جل دیم کی آواز پانون بنانے والوں اور ہمارے بردان منتری تک میں سرور پہنچے گی بچ پچے ہمارے ذہن میں یہ بات بھر دی جاتی ہے کہ اگر ہم خدا کو ہمارے جسم کا کوئی حصہ دار نہیں کریں تو پاک ساف ہو جائیں اور ہمیں جنت نسیب ہوں کنسی جنت کونسی جنت کونسی جنت جو ایک عورت کو ادھورا بنا کے چھوڑ دیتی ہے موسیقی لاحول بولا قوت مولانا صاحب دیکھئے اب یہ ہوگا گھر کے جو مسئلے مسائل ہیں جو گھر کے بیچ و بیچ سلجھائے جاتے تھے اب وہ گھر میں نہیں سلجھائے جائیں گے اب وہ آئیں گے بازار میں اور بازار میں لے کر آئیں گے موسیقی اگر کوئی ایسا مسئلہ تھا نہ سمجھی والا بھی شور اور بی 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 بیٹھ جاتے گھر میں سلجھائے لیتے اسے بازار میں لانے کی کیا ضرورت تھی اور وہ بھی اپنے سماج کا مسئلہ معاف کیجے گا مولانا صاحب یہ آپ کے سماج کا معاملہ نہیں ہے یہ انسانی سماج کا معاملہ ہے اور یہ کوئی تماشا نہیں کر رہی ہے بازار میں نہیں کھڑی ہیں بس اتنا چاہتی ہیں کہ یہ غلط پرتھا ہے اس کو ختم کر دیا جائیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہی ہیں دراصل کیا ہے ہر جماعت کو چلانے کے لیے کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے کچھ رسمیں ہوتی ہیں کچھ روایت ہوتی ہے اور ماف کیجے گا کہنے کے لیے کہ جو روایت سیکڑوں سالوں سے چلی آ رہی ہو وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتی ہیں کہیں اللہ نے لکھا ہے قرآن میں کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ عورت کے ساتھ اس پریکٹریس کو عمل میں لائے جائے یا کہیں حدیث میں لکھا ہے آپ ثابت کیجئے کہاں لکھا ہے خدا نے اپنی کتاب میں اچھا یہ بتائیے کہ روایت اور قانون انسان کے لیے بنے ہیں یا انسان قانون اور روایت کے لیے بلا شک قانون انسان کے لیے ہوتا ہے بس تو جو روایت اور جو قانون انسانیت کے خلاف ہے اس پر تو بین لگنا ہی چاہیے اور ویسے بھی جیسے جیسے وقت بدلتا ہے قانون میں تبدیلی آتی ہے کئی روایات ختم کی گئی ہیں آپ نے دیکھا نہیں ساتھی پرتھا کے خلاف قانون بنا بیدوہ بیوا کو جائز قرار دیا گیا میری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آ رہی ہے کہ ان عورتوں کو اگر اس میں اعتراض کیا ہے اور اگر اعتراض ہے اعتراض تھا تو پہلے کیوں نہیں تو آج کیوں ہیں یہ آپ کی غلط فیمی ہے کہ عورتیں اس کی مخالفت نہیں کر رہی ہیں اگر ایسا ہوتا تو کئی اسلامی کنٹریز میں اس کے خلاف قانون نہیں بنتا آپ دیکھ لیجے کتنی کنٹریز میں اس کو بین کر دیا گیا ہے جہاں تک ہندوستانی عورتوں کی بات ہے جن سے آپ بچپن میں ان کا حق چھین لیتے ہیں انہیں بیوس اور لاچار بنا دیتے ہیں ان کا برین واش کر دیتے ہیں ان سے آپ آواز اٹھانے کی امید کرتے ہیں لیکن پھر بھی آج کل کی پڑی لکھی لڑکیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں آپ نیوز چینل دیکھ لیجے اخبارات پڑھ لیجے اس کا خلاصہ ہو چکا ہے دیکھیں مہترما ہم نے آپ کو ہرچند سمجھانے کی کوشش کی لیکن آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے اور ایک بات ہم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اپنی روایت کو اس کے بنا ہوئے حصولوں کو ہم قطع نہیں چھوڑ سکتے ہیں آپ کو جو کرنا ہو جیسا کرنا ہو وہ کر لیجے آپ کو کھلا چلیں دیکھیں مجھے میں سمجھ گیا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کی مذہب کی آڑ میں میں جانور کیسے بن گیا تھا مجھے میری بچی کی معصومیت کیوں نہیں دیکھی میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اس جرم کو کرنے سے بچا لیا مجھے کچھ نہیں چاہیے اب میری بچی کی خوشی میری خوشی ہے اور اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تو میں لکھت میں دینے کو بھی تیار ہوں ملانا ان جاہلوں سے بحث کرنا میز بے کوفی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے چلیے 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 ابو موسیقی 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 میں دعا کروں گی کہ اللہ آپ کے اس نیک فیصلے کے تفیل اس گناہ میں شامل تمام گنہ گھاروں کے گناہ کو معاف کر انہیں سب آپ دے اب میں اپنا بچپن اپنی بیٹی سارا کے بچپن میں جیوں گی اپنی بیٹی سارا کے بچپن کے بچپنم سارا کے بچپنی اپنی بجند ہوں زندہ مگر جسم بیجا ہوا ہے یہاں خون سے تر ہر گریبا ہوا ہے ہوئی سرگ ساسے ہوا سرگ چہرہ یہاں سرگ آزرہ زمستان ہوا ہے جسم جم گیا جذبات جم گئے واہی سے جم گئی احساسات جم گئے ساسے ہی جم گئی لما آتھ جم گئے یوں عشق جم گئے حالات جم گئے یہ وقت جم گیا دن رات جم گئے یہ آسما زمین زر رات جم گئے یہ جسموں میں مذہب کے کانٹے چھو ہونا ہے انسان رسموں کے آگے کھلونا ہے احساس مل رہا ہے جذبات مل رہا زمین کے خداوں کا شیطان ہونا مل رہا ہے جوہ فرمال صفحہ lek رہا ہے جم گئے رہا ہے رہا ہے جم گda